موسیقی میں نے یہ بھی آج کہنا چاہتا ہوں کہ صوبوں سے رابطے کیے جائیں صوبوں سے بات کی جائیں کہ جو ان کے اریا میں خاص کر کے بلوچستان اور سندھ ان کے اریا میں جو ایسے ڈیمز ہیں چاہ سے اس کو ڈیم بنا کے پانی سوکنگ کی جائے پانی کو جمع کر کے پانی کا جو لیول ہے انڈرگرانگ وٹر کا اس کو بڑھایا جائے وہ کہاں کہاں پہ ہے وہاں پہ پراؤنس اور فیڈر گورمنٹ دونوں مل کے وہ ایریاز بھی خود بخود بہتر ہو جائیں گے کیونکہ آپ کو بلوچستان میں علم ہے کہ آپ کو اس کا شاید انفرمیشن ہو کہ آٹھ سو اور نو سو فوٹ کی لیول پہ پانی ہے وہ پانی آپ کا بڑی مشکل سے باہر آتا ہے اور نیچے کونٹ رائے ہو جاتے ہیں کوئی ڈرائے ایسی ہو جاتے ہیں یا تو پانی نہیں ہے یا برساتے نہیں ہیں کہ ان کا انڈرگرانگ وٹر ٹیبل اوپر آئے تو اس لیے لحاظ سے ہمیں بلوچستان اور سنگھ میں اسپیشلی دونوں مصوبوں میں جو انڈرگرانگ وٹر کا میں سمجھتا ہوں پدرہ پرسنٹ ہے ایٹی فائی پرسنٹ جو ہے ان کا جو سالٹ وٹر ہے تو خیبر پکچن خار بلوچستان میں بلکل اُلٹ ہے وہاں پہ پدرہ پرسنٹ جو ہے وہ سالٹ وٹر ہے ایٹی فائی پرسنٹ جو ہے ان کا سیٹ وٹر ہے تو ان کو یہ بڑی فیور ہے اور ان کے لیے بھی یہ بڑی ہمیں سوچنا چاہیے اس کے لیے بھی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے ان کو بھی کس طریقے سے رگر رائز کرنا چاہیے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ شاید صاحب یہ جو انڈرگرانگ وٹر اپنی آتھارٹی ہے یہ آپ صوبوں کو بھی لکھیں اور ان کو بھی کہیں کہ یہ ضرور بنائیں کیونکہ دو صوبوں کا مجھے پتہ ہے کہ بنائی گئی ہے تو یہ پانی ایک بہت بڑی اہمیت کے کامل ہے ہماری جو انوائرمنٹ آج ہے وہ انوائرمنٹ اس لیے دنیا کی جو گرین لینڈ ہے وہ تقریباً بہت زیادہ ہم میشنی کر سکتے تھرٹی پرسن تھرٹی فائی پرسن ہمارے پاس جو ہے جو گرین لینڈ کا جو تصور ہے وہ پوائنٹ فائی پرسنٹ ہے یہ ایسی ایسی چیزیں ہیں یہ اگر ہم ان کو بڑھائیں ان کو پانچ پرسنٹ ٹک لے آئیں سلوگنز نہ دیں ہم کہ یہ کر دیں گے یہ کر دیں گے پولٹیکل سلوگن نہ ہو اور ریئر سلوگن نہ ہو لوگوں کو یہ احساس ہو کہ اس جو انوائرمنٹ کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں کوئی ایسے راستے تلاش کرنے چاہیے لوگوں کو یہ بتانا چاہیے اس کے لیے لا بنانا چاہیے کہ دنیا میں جیسے لا ہے کہ کوئی آدمی اپنے گھر کا درخط بھی نہیں کار سکتا اپنے گھر کا درخط بھی نہیں کار سکتا جب تک اس کی پرمیشن نہیں لیتا یہاں تو ہزاروں لاکھوں کروڑوں کے تعداد میں درخط کار دیتے ہیں اور مافیاز بڑی سٹرانگ میں میں کہیں نہیں کہیں کھڑی ہوتی ہے تو یہ چیزیں بہت خطرناک ہیں ان طرف بھی ہمیں منسٹری آف انوائرمنٹ سے بھی جہاں کوئی کسی کو بلایا ہے نہیں بلایا ہے موجود ہوگا کوئی نہ کوئی تو تو وہ بھی اپنی منسٹری میں یہ ضرور کام کرتے ہوں گے کیونکہ منسٹری آف انوائرمنٹ کی جو منسٹر ہے وہ بڑی کمپیٹنٹ لیڈی ہے اور وہ اس کو محسوس بھی کرتی ہے کہ کیا کرنا چاہیے مگر جو تھوڑا سا وقت کا ہے ہمارا اس تھوڑے سے وقت میں بھی ہم یہ بہانہ نہ بنائیں کہ ہمارے پاس وقت کم ہے ہم اپنا کام اسی ایوریج کے ساتھ کرتے رہے جو ضرورت ہے ہماری اگر سو پرسنٹ کام کرنا ہے ایک سال میں اس کا بیس پرسنٹ ہونا چاہیے تو وہ بیس پرسنٹ ہونا چاہیے اگر بیس پرسنٹ کے جگہ دو پرسنٹ ہوا تو یہ ہم فیلیور سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا فیلیور ہے اس میں تو بہت بات بھی کی جا سکتی ہے ڈسکیشنز بھی کی جاتی ہیں کی جاتی ہیں کہ ہمیں کس طریقے سے اپنے اگریکرچر کو بہتر کرنا ہے اگریکرچر بہتر تب ہوگی جب آپ پاس پانے ہوگا اب پاپولیشن ایک طرف بڑھتی جائے دوسرے طرف آپ کا اگریکرچر کم ہوتا جائے ہماری پانی کی وجہ سے اس سال میں سمجھتا ہوں کہ کم سے کم ٹوئنٹی پرسنٹ اگریکرچر جو ہے وہ کم ہونے کے امکانات ہیں مگر ہماری ریسرچ اگریکرچر دپارمنٹ کو کرنی چاہیے پانی کو سامنے رکھتے ہوئے انوائرمنٹ کو سامنے رکھتے ہوئے اور فوڈ باسکٹ کو سامنے رکھتے ہوئے تینوں چیزوں کو سامنے رکھیں اور حالات کو بھی سامنے رکھیں پاکستان کی انوائرمنٹل پوزیشن ہے اس کو بھی سامنے رکھتے ہوئے اگر فیصل ہے بنائیں گے پلان کریں گے سیڈ بنائیں گے گروت بنائیں گے کس طریقے سے کون سے فسر چاہیے کس کی ہمیں ضرورت ہے کس سے ایکسپورٹ ہوگی کس ایکسپورٹ سے ہمارا ایمپورٹ بچے گا جیسے میں ایک مثال دوں کہ دو ہزار سات میں سے پہلے اور دو ہزار سات تک ہم آٹھ تک بیچ ایمپورٹ کرتے رہے موسیقی